بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس آج میں حاضر ہوں آپ کے لئے ہائی سپیڈ چوپر یعنی کہ ہائی سپیڈ فریڈم چوپر 200 سی سی بائک کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں اور ڈیٹیل سے میں اس بائک کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ دینے والا ہوں 2022 میں قیمتے کیا ہیں فیچرز کون کون سے ہیں کیا امپرومنٹس کی گئی ہیں 2022 کے اندر سب آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ویڈیو کافی انٹرسنگ ہونے والا ہے اور اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں آپ کو ہماری چینل پر اس طرح کی زبردست ویڈیوز آگے بھی ملتی رہیں گے تو سٹارٹ کرتے بیڈا ٹائم ویس کیے ملتی رہا ٹائم ویڈیوز سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ہائی سپیڈ چوپر ایس آر ٹو ہنڈرڈ کا ریویو تو آپ لوگوں کو یہاں پر بتا جاؤں کہ یہاں پر آپ ملتان میں رہتے ہوئے سے کہاں سے لے سکتے ہیں یہ بھی آپ سے شیئر کروں گا پلس آپ کو بتاؤں گا کیا پارٹس کی ویڈیوز کا کیا سین ہے اور آپ ملتان میں رہتے ہوئے سے کیسے پارٹس کی ویڈیوز کا حسان بنا سکتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ لانس میں آپ کے ساتھ پائیس اینڈ یہاں پر شورم کی لوکیشن بھی میں شیئر کرنے والا ہوں تو سب سے پہلے یہاں پر میٹر سے سٹارٹ کر لیتے ہیں میٹر میں آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے ایک سپیڈو میٹر ہے جو کہ آپ کو ایک سو اسی تک کی سپیڈ شو کرتا ہے اور اس کے نیچے ڈیجیٹل دیا گیا ہے انالوگ کے ساتھ اور اگر آپ اسمبلی سائیڈ پر بات کریں تو لیفٹ اسمبلی میں آپ کو جو ہے ہائی بیم لو بیم کی اپشن ہے پلس انڈیکیٹر ہے ہون کی اپشن دی گئی اور یہ کاربوریٹر بائک ہے تو یہاں پر آپ کو چاک کی اپشن بھی لیفٹ اسمبلی میں مل جاتی گیا ہے لیفٹ اسمبلی میں آپ کو بھرپور اپشن کے ساتھ یہ ہے بائک مدارف کروائی گئی ہے نو موف کرتے ہیں یہاں پر سنٹر کی جانب سنٹر کی جانب آپ دیکھ سکنے جیسے میں نے آپ کو باتا ہے سپیڈو میٹر دیا گیا جو کہ سپسٹارٹ کی اپشن جا وہ اس کی رائیٹ اسمبلی میں موجود ہے اس کی جو اسمبلی ہے وہ بھی کافی زبردست بنائے گئی ہے کافی ہائی کوالیٹی کی سمبلی ہاں پر آپ کو مل جاتی ہے انجن سٹاپ سسٹم آپ کو مل جاتا ہے پلس یہاں پر آپ کو جیسے میں نے بتایا سپسٹارٹ کی اپشن بھی اس میں موجود ہے فرنٹس سے آپ کو بات کریں تو یہاں پر آپ فرنٹ کی ہیٹ لائٹ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ کی لک دیکھ سکتے ہیں ہے کافی سبا تسیاری کے ساتھ آتا ہے اور انڈیکیٹرز جو ہے وہ بھی کافی زبردست کے اور کافی مجھے دار ہے آپ کو لائٹس دیکھتے ہیں آپ کے جو لائٹ کا ویو ہے یہ بہت بہت ہی اچھا رہتا ہے نائٹ ٹائم کے اندر بڑا اچھا آپ کو ایکسپریئنس یہاں ملتا ہے پلس یہاں پر جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بھی کافی شاندار دیا ہے آپ انڈیکیٹرز بھی دیکھ سکتے ہیں کافی زبردست انڈیکیٹر اور بتڑے ہی خوبصورت سے انڈیکیٹر sabe لگا گئے ہیں اور انڈیکیٹر کی بھی جو لائٹنگ سے ہیں وہ بھی کافی شائنی ہے اور کافی اچھی ہے اور ٹائم میں بھی کافی زبردست رہتے ہیں ہیں انڈیکیٹرز اس کے صدیعہ پر یہاں اگر ہم بات کریں بائک کو لے کر تو جو فریم یوز کیا گیا ہے وہ مجھے کافی زبردست لگا ہے کیونکہ یہ سارا meatality کا فریم موستی یوز کیا گیا جاہا ہے ہائی قوالیٹی کا فیل بھی ہوتا ہے پلس یہاں پر اگر ہم ٹائرز کی حوالے سے بات کریں تو ٹائرز آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائرز کافی اچھی قوالیٹی کے ٹائرز یہاں پر انسٹال کیے گئے ہیں اور جو فرنٹ کا ٹائر ہے وہ آپ کو یہاں پر نائنٹی بائی نائنٹی کا مل جاتا ہے جو کہ آپ کو یہاں پر ایڈین ایچ کے الائی ویلز کی آپشن کے ساتھ آتے ہیں ویلز بھی کافی زبردست ہیں کافی خوبصورت آپ کو الائی ویلز دیئے گئے ہیں اور دیکھنے میں کافی زیادہ شائنی بھی ہیں اور اچھے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں یہاں پر فرنٹ پر آپ کو ایک چیز اول مل جاتی ہے جو کہ ہے ڈس بریک کی آپشن تو آپ کو اس بائیک میں جو ہے وہ ڈس بریک بھی مل جاتی ہے جو اس کی بریکنگ سسٹم کو کافی زیادہ انہانس کر دیتی ہے اور یہاں پر آپ کو بریکنگ بھی کافی زبردست ملنے والی ہے تو بریکنگ کے مامنے بھی یہ بائیک جو ہے وہ کافی آٹ کلاس ہے اور آوٹ آو باکس ملتا ہے یاد رہے کہ اس کا فرنٹ ٹائر جو ہے وہ ایٹین انچ کا ہے بٹ ریئر سائیڈ کا ٹائر آپ کو کم مل جائے گا اس کے بارے میں بھی آپ کو جلدی اپ ڈیٹ کروں گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے دو ڈوال سپیکرز دیئے گئے اور نیچے سے اگر میں آپ کو چیک کروا دوں فینشنگ وغیرہ بھی کافی زبردست ہے ڈیٹ کروں گننس مل جاتی ہے وہ آپ کو یہاں پر GTA دیکھ سکتے ہیں فٹریس بھی کافی اس کا زبردست دیا ہوئے اور بڑا ہی مدیدار مجھے فیل ہوئے جس کے اندر یہاں پر آپ کو سیفٹی کے حوالے سے بھی فیچر دیا گیا یعنی کہ پاؤں وغیرہ آپ کا سلپ نہ ہو بلکل ایزی ٹو یوز رہے اور کافی یہ زبردست مجھے لگا ہے انجن پائنٹ آب اس سے بات کریں تو یہاں پر جو آپ کو انجن دیا گیا ہے سی بی بی ٹو ہنڈرڈ کا انجن دیا گیا ہے ایس آر دونوں سٹارٹ کی اپشن آپ کو دی گئی ہیں کاربوریٹر ٹائپ اس کا انجن ہے اور جو اگنیشن ہے سی ڈی آئی سسٹم لگایا گیا ہے میکسیمم یہ ہارسپاور بناتی ہے گیارہ کی جو کے پندر چتوار سی پیم کے ور بناتی ہے ٹاک بناتی ہے پندر کی جو کوئی چھ ہزارہ رپیم بناتی ہے بیسی کے لیے یہاں پر یہ جو ایک چوپر سٹائنز بائی کا تو آپ کو یہاں پر اس کا ٹاک اینڈ پلس یہاں پر آپ کو پاور جو ہے وہ تھوڑی سی کم ضرور فیل ہوگی بھٹ کہ کافی زبردست ہے یہاں پر ڈوال سپیکر لگائے گئے ہیں نیچے جو اس کے فریم دیا گیا ہے اور آپ کو میں جیسے کہ بتا رہا تھا کہ اس کا جو یہاں پر آپ کو ہارس پاور ملتا ہے وہ دیکھنے میں تو کافی کم ملتا ہے کیونکہ گائز یہ کوئی ریسر بائیک نہیں ہے یہ جو ہے وہ بھائی مزے کے لیے بائیک یوز کی جاتی ہے یعنی کہ اگر آپ کو ایک چل محول میں جو ہے بائیک چلانا ہے تو اب پھر یہ بائیک آپ لے سکتے ہیں اگر آپ ریسنگ وغیرہ کے لیے لینا تو بلکل بھی ریکمینڈیڈ یہ بائیک نہیں ہے بڑا اگر آپ کو انجوائے کے لیے بائیک چاہیے تو کافی زبردست بائیک ہے ساتھ ساتھ آپ اس کی گرافکس بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں ملی سکنین پر کافی خوبصورت گرافکس دیئے گئے ہیں اس کے ٹینک پر اور اس کے یہاں پر ٹاپے پر بھی جو ہے وہ آپ کو ٹینک کے اوپر ہائی سپیڈ ڈا ڈریم آف ڈا فریڈم کا جو ہے وہ بھائی ازادی کے ساتھ آپ جو ہے انجوائیمنٹ کر سکتے ہیں اور یہی اس کا ڈریم ہے سوائی کا اور کافی زبردست لک کے ساتھ یار گیا آتی ہے اور کافی اچھے گرافکس اور پینٹ کوالیٹی کے لیے میں بات کروں تو پینٹ کوالیٹی بھی آؤٹ ہوتا باکس ہے بہت ہی زبردست یہاں پر پینٹ کوالیٹی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے پلس یہاں پر بات کریں کہ اس بائک کی میکسیم ٹا سپیڈ کیتنی جاتی ہے تو آپ لوگو یہاں پر بتاتا جاؤں کہ ایک سو بیس سے ایک سو تیس کے دمیان اس کی میکسیم ٹا سپیڈ ہے جیسے کہ میں نے منشن کی ہے کہ آل لیڈی کے یہ بائک جو ہے فار ریسنگ کے لیے اویلیبل نہیں ہے آپ لوگ اس کو جو ہے وہ انجوائیمنٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو ٹا سپیڈ ہے اس کی جو ہے وہ ویسے دو میٹر ایک سو اسی تک ہے بٹ کے آپ کو جو ہے وہ ایک سو بیس سے ایک ستیس کے دمیان ٹا سپیڈ دیتی ہے پلس اگر ہم یہاں پر ایوریج کی بات کریں ٹھرٹی ٹھرٹی فائیف تک آپ کو یہاں پر ایوریج مل جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اگر آپ لینٹھ ویٹھ این ہائٹ کی میں بات کروں تو آپ آپ کو جو اپنا لینٹھ مل جائے گی وہ اکیس سو کی اور ویٹھ جو مل جائے آٹھ سو پنشتر کی اور جو ہائٹ ملے گی وہ آپ کو گیارہ سو پینسٹ کی اس بائک میں دی گئی ہے پلس یہاں پر اگر میں بات کروں کہ یہ بائک جو ہے وہ آف روڈنگ کے لیے یا آن روڈنگ کے لیے بیسٹ ہے تو آپ لوگ کو یہاں پر بتاتا جاؤں کہ یہ بائک آپ ہائی ویس وغیرہ پر چلائیں گے تو بہت ہی زبردہ سکرینس دے گی کیونکہ اس کے اندرے انجن میں آپ کو بیلنس شیفٹ بھی مل جاتا ہے تو اسی ویسے اس بائک کے نو جو سموتنس ہے وہ آٹھ آتھا پاکس ہے سزوکی بغیرہ بھائی اس کے بلکل بھی نیڑے تیڑے نہیں لگتے میں یہ کہوں گا کہ سزوکی کے بائک اس کے آگے بلکل بھی کچھ نہیں ہے کیونکہ یہ بائک بہت ہی زیادہ بیلنس بائک ہے بہت زبردہ سکرینس ہے آپ کو ہائی ویس کے اوپر بڑے ہاں پر ایک چیز مینشن کرتا جاؤں کہ اگر آپ آف روڈنگ کے علاوہ آف روڈنگ وغیرہ زیادہ پسند کرتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کچھے پکے روڈوں پر جاتے ہیں یا پھر ٹورنگ وغیرہ کرتے ہیں ایسے پہاڑی علاقوں میں تو وہاں کے لیے بلکل بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے تب آپ اس کو بلکل بھی بائے مت کیجئے گا بڑا اگر آپ جو ہے وہ ایسی ٹورنگ کرتے ہیں جو کہ بلکل صاف روڈوں پر اچھے روڈوں پر ہے تو یہاں پر یہ ہے ہائیلی ریکمینڈڈ ہے بہت ہی زبردست ہے بیک سے بھی آپ اس کی لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی شاندار ہے اس کے ساتھ سرسیز پوسچر اس کا بہت ہی زبردست ہے اور اسی لیے اس کی سیر سے وہ کافی زیادہ کمفرڈی بلتی ہیں اور کسٹمرز کو جو ایکسپیریس بہت ہی زیادہ بلکل کوٹس ملتا ہے جب وہ رائیڈ کرتے ہیں سپاک کو ہم پر میں سپاک کے اگر کچھ کوالٹی کی بات کرنا تو سب سے پہلے بل کولٹی جو ہے وہ دو ہزار بائیس کے اندر کافی زیادہ امپروف کر دی گئی ہے اور اب آپ کو بل کولٹی پہلے سے کافی زیادہ بہتر دیکھنے کو ملتی ہے پلس یہاں پر بات کریں گے اس کے آپ کو اگر پینٹ کولٹی کی بات کرنا تو پینٹ کوالٹی بھی دو ہزار پائیس کے اندر کافی امپروڈ ہے اور مجھے پرسنی جو پینٹ کوالٹی کافی دیسنٹ لگیا اس کمپیرٹ ہوگر میں پریویس موڈلز میں دیکھوں تو کافی اچھی جو پینٹ کوالٹی ہے وہ بھی کافی امپروف کر دیا گیا ہے آل دو اگر ہم پچھلے موڈلز کی طرف جاتے ہیں اس کے ساتھ گائز یہاں پر اگر میں ایوریج پائنٹ آبیو سے بات کروں اور رننگ کے حوالے سے بات کروں روڈ گریپ کے بات کروں تو یہ آٹ آو باکس ہے اس پرائیس بریکٹ کے اندر یا پھر اس کیٹیگری کے اندر آپ کو کوئی بھی ایسا بائک نہیں ملے گا جو آپ کو اتنا سموتھ ایکسپیرنس پروائیڈ کیا رہا ہو ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پر پانچ جو ہے وہ گیرز کا آپشن ملتا ہے جو کہ فرنٹ گیر رہے ہیں سارے کے سارے اور وہ بھی کافی زبردست ایکسپیرنس دیتے ہیں اس کا فورٹریس بھی سیڈر سائیڈ کا دیکھ سکتے یہ بھی کافی اچھی کوالٹی کا انسٹال کیا گیا ہے ساتھ ساتھ اس کے سسپینشن وہ بھی کافی اچھی ہیں جو کہ آپ کو سسپینشن وائی بھی یہاں پر کافی زبردست ایکسپیرنس دیکھنے کو مل جاتا ہے اور سسپینشن اس کے کافی ڈیسن سے ورک کرتے ہیں اور جو آپ کو مطلب اگر آپ کو کوئی مطلب کھڑے وغیرہ بھی آتے ہیں تو اس میں بڑا اچھا ایکسپیرنس رہتا ہے بٹ یہ زیادہ اچھا 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 مل جاتی ہے اور بائک زیادہ نہیں ہوتا یہاں پر بات کرنے ریئر سائیڈ کی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ون ٹھرٹی بائی نائنٹی کا ٹائر ریئر سائیڈ کا لیکن فیفٹین انچ کے جو ہیں وہ سوالوائی ویلز اسٹال کیے گئے ہیں جبکہ فرنٹ پر آپ کو اٹھارہ مل کے مل رہے اٹھارہ انچ کے مل رہے تھے بٹ یہاں پر ریئر سائیڈ پر آپ کو فیفٹین انچ کے مل جاتے ہیں اور یہ ان کی کافی ایک زبر سپیشلٹی ہے کہ فرنٹ ٹائر بڑا ہوتا ہے اور ریئر سائیڈ کا ٹائر دیا وہ تھوڑا چھوٹے سائز کا لگایا جاتا ہے اس کے ساتھ گائیز یہاں پر اگر میں بات کروں کہ اس کے پارٹس کے ویلیٹی کا کیا سین ہے تو آپ لوگوں کو یہاں پر سیکرین پر نمبر دارے ہوں گے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں انیس اسلام صاحب ہیں وسیم موٹر سے وسیم موٹر ملتان سے آپ ان سے بائک بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو جس کلر میں بائک着 آتے ہیں تمام لگاں另ی صرف ہے یہ بائک بھی آوائل کر کے لئے جس پر مرحبا ب마س اگر آپ کو بائک پلس اگر آپ کو پارٹس کےphonie کا کوئی بھی ایشو ہے پارٹس چاہیے ہیں تو ہسہ آپ کو یہاں پر ای اور کے دیں گا بائک میں پارٹس کے پارٹس کی بات کروں تو پارٹس آپ کو ب possibilesis کننی اسی مل جاتے ہیں آپ جس بھی شورم سے اس الانے اسے بائک کے لئے تو ان کے ساتھ کنیکٹیڈ رہے ہیں آپ کو پارٹس ایزی لی مل جائیں گے بٹ ہاں یہ چیز ہے کہ پارٹس سوڑے سے مہنگے ضرور ہے نارمل بائک سے بٹ پارٹس کی اولیٹی بڑی آسان ہے آپ کو بہت آسانی پارٹس میں مل جاتے ہیں تو وسیم موٹرز پر انیس حسلم صاحب سے آپ یہ بائک پر چیز کر سکتے ہیں پلس آپ کو یہاں پر پارٹس کے البیٹی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس لیے پارٹس بھی مل جائیں گے اور ایک بونس پائنٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو پرائز بتا دوں پرائز جو اس وقت جو اول پرائز تھی وہ تین لاکھ پندرہ ہزار تھی بٹ اس وقت اس میں امپروو آ چکا ہے مجھے کلیر نہیں پتا کہ اس وقت کتنا انکریز ہوئے اس کی پرائز کے اندر وہ بھی آپ کو اس میں مزید گائیڈ کر سکتے ہیں کہ اب اس کی لیٹس پرائز کیا ہے بٹ جو بھی قیمت ہوگی اس کے اندر آپ نے میرے چینل کا ریفرنس اگر دیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو ڈسکاؤنٹ دے دیں گے سپیشل ڈسکاؤنٹ آپ کو میرے چینل کی وجہ سے مل جائے گا اگر آپ مینچن کریں گے کہ اپنے گروہ فاریو چینل پر ویڈیو دے گی ہے آپ کو سپیشل ڈسکاؤنٹ انشاءاللہ دے گا جائے گا اور ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ اچھے سے ڈیل بھی کہہ جائے گا تو گائز آپ لوگوں نے کرنا یہ یہ ہے کہ آپ نے وسیم موٹرز پر رابطہ کرنا ہے اور اپنے لئے بائک کو بک کروانا ہے پلس یہاں پر اگر آپ کو پارٹس کا ایشو ہے یا پارٹس لینے چاہ رہے ہیں خالی وہ بھی آپ ان سے لے سکتے ہیں آپ کو یہاں پر اویلبر کر کے دے دیں گے تو فائنلی یہاں پر اگر میں اس بائک کے والے سے کنکیلون دوں اپنا تو بائک کافی زیادہ زبردست ہے اور یہ بائک ڈیشن کے لئے زیادہ یوز کیا جاتا ہے اگر آپ کو ریلیکس ویل کرنا ہے اگر آپ کو آؤٹنگ کرنا ہے اور آپ ایک ریلیکس ویل کرنا چاہتے ہیں تو یہ بائک آپ کو بہت اچھا سموت ایکسپیرنس دیتا ہے ہائی ویس کے اوپر کافی زبردست رہتا ہے تو اگر آپ انجوائیمنٹ کے لئے اس بائک کو لینے چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو پرسنی پریفر کروں گا کہ آپ اس بائک کو ضرور لیں آپ کو کافی اچھا ایکسپیرنس ملنے والا ہے اگر آپ آف روڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بلکل بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے وہاں پر یہ کمپلیٹلی فیل ہے فلاپ ہے اچھے سے کام نہیں کرتا آف روڈنگ کے لئے اس کو بلکل بھی ڈیزائن نہیں کیا گیا لیکن آن روڈنگ کے لئے کافی اچھا ایکسپیرنس اور سموت ایکسپیرنس آپ کو دے دیتا ہے یہاں پر آپ گیرز کی پوزیشن اور فرنڈ پر آپ کو جو پیڈل کی پوزیشن ہے وہ بھی کافی اچھی مل جاتی ہے اور یہاں پر بھی آپ کو سیفٹی دی گئی ہے تاکہ آپ کا پاؤں وغیرہ سلپ نہ ہو تو فائنلی یہاں پر میری ریکمینڈیشن یہی ہے کہ یہ بائک ان لوگوں کے لئے ہے جو کہ آف روڈنگ نہیں آن روڈنگ کے اوپر بائک چلانا چاہتے ہیں اور ریلیکس فیل کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے ایک زبرتس ایکسپیرنس ہے سموت ایکسپیرنس ہے اور کافی مزیدار بائک ہے آپ کو انشاءاللہ اس میں مزہ آئے گا اور ایک ٹپ یہاں پر دیتا جاؤں آپ کو کہ اسی کیٹیگری میں اگر آپ کوئی بائک نہیں چاہ رہے ہیں تو منیمم جو بائک سٹارٹ ہوتے ہیں وہ بیس لاکھ سے اوپر کے سٹارٹ ہوتے ہیں تو اچھی کوالٹی کے اندر آپ کو صرف سوہ تین لاکھ کے راؤنڈ آباؤٹ اگر یہ بائک مل جاتا ہے تو میرے خیال میں اس سے بہتر آپشن پاکستان میں آپ کو اویلیبل نہیں ہوگا تو اس چیز کو مائنڈ میں ضرور پرچیز کرتے ہوئے کہ اسی کیٹیگری کے بائک آپ کو لگ بگ پندرہ سے بیس لاکھ میں یوزڈ میں ملتے ہیں تو یہ کافی اچھی چیز ہیتی ہے کہ آپ کو سوہ تین لاکھ کے اندر وہی ایک اچھی کوالٹی کے ساتھ مل جاتا ہے جو میرے خیال میں آؤٹ آؤٹ آب باکس ہے تو امیدہ آج کا ریویو آپ کو پسند آیا اگر کوئی بھی قویسٹن ہو نیچے کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور آپ میں سے جو بھی لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں اپنا فیڈبیک ضرور شیئر کیجئے گا اور لاس میں پھر سے یہ کہوں گا اگر آپ ملتان میں پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں تو نیچے ڈسکیپشن میں بھی آپ کو ڈیٹیلز مل جائیں گے واسیم موٹرز کی انیس سنم صاحب آپ وہاں پر ڈیل کریں گے تو انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں ملوں گا جس میں ہم اس کا انشاءاللہ کچھ کمپیرزنز بھی لے کے آئیں گے اور دیگر بائک سے بھی ریویوز کریں گے اس کے لئے انتظار کیجئے کہ چینل پر پہلی دفعہ ہیں ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اس ویڈیو کے ٹارگٹ لائک ہندرڈ رکھتے ہیں امید آپ مل کے پورا کرتے ہیں اپنا خیال لکھئے مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ